دوستو نمس کا سواغت ہے آپ سبھی کا اس چینل پہ دوستو دیس بر کے لاکھوں سرکاری کرمچاریوں کی پرانی پنسن کو لے کر بہت ہی بڑی خبر آ چکی ہے جہاں تو یہ بات سچ ثابت ہو گئی ہے کہ جو بی جے پی کہتی تھی کہ دس پرسنٹ کرمچاری ہمارا کچھ نہیں اکھاڑ پائیں گے تو یہ بات سچ ثابت ہو گئی کہ واقعی میں دس پرسنٹ کرمچاری بی جے پی سرکار کا کچھ بھی اکھاڑ نہیں پائیں گے جہاں تو آخر کار میں ایسا کیوں کر رہا ہوں کیونکہ دوستو راجستان میں جہاں پرانی پنسن بیوستہ لاغو کی گئے تھی پھر بھی اس کے باوجود کانگریس کی ہار یہاں صاف دکھلاتی ہے کہ دس پرسنٹ کرمچاری کچھ بھی اکھاڑ نہیں پائیں گے کیونکہ دوستو وہاں پہ بی جے پی سرکار کا آنا اس کا مطلب راجستان سے اوپی ایس کا جانا تیہ ہو چکا ہے جہاں تو آپ کو بتا دو کہ بی جے پی کبھی بھی اوپی ایس کے ساتھ نہیں تھی ایسے میں دوستو بی جے پی سرکار کبھی بھی اوپی ایس بیوستہ لاغو نہیں کرے گی جہاں پہ پرانی پنسن لاغو بھی ہے تو اس کو ختم کر کے انپی ایس بیوستہ لاغو کرے گی ابھی حالی کی بات کر لیں تو راجستان میں اوپی ایس لاغو ہو چکی تھی کانگریس سرکار نے اس کو لاغو کیا تھا لیکن دوستو اب ستہ پریورتن ہونے کے بعد اب اوپی ایس بیوستہ کو ختم کر کے ین پی ایس بیوستہ پھر سے راستان میں سورو کر دی جائے گی ایسے میں دوستو کرمچاریوں کی مہنہ تجو رنگ لائی تھی اب وہ رنگ ایک دم ڈوبتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ کرمچاریوں میں ایک تا ہے ہی نہیں کیونکہ مد پردیس میں بھی ہار ہو چکی ہے اور راستان میں بھی ہار ہو چکی ہے ایسے میں راستان میں اوپی ایس تو لاغو تھی لیکن دوستو اب بی جی بی سرکار آتی ہے تو اوپی ایس کو ختم کر کے ین پی ایس لائے گی وہیں پہ مد پردیس میں اب ین پی ایس سے ہی کرمچاریوں کو سنتوز کرنا پڑے گا ایسے میں دوستو یہ بات سچ ساویت ہو جاتی ہے کہ دس پرسن کرمچاری کچھ بھی اکھاڑ نہیں پائیں گے بی جی پی کا جہاں تو راستان میں ستہ سے کانگریس کا جانا یہ تیج ہو چکا ہے کہ کرمچاری کچھ بھی اکھاڑ نہیں پائیں گے کیونکہ دوستو اگر کرمچاریوں کی چلتی تو راستان سے کبھی بھی ستہ سے باہر کانگریس نہیں ہوتی وہیں دوستو چھتیس گھڑ میں بھی چوکانے والینے نتیجے سامنے آ چکے ہیں بی جی بی کی سرکار وہاں پہ بھی آئنے والی ہے ایسے میں دوستو راستان مد پردیس اور چھتیس گھڑ میں بی جی بی سرکار آئے گی راستان میں تو اوپی ایس لاغو تھی اور چھتیس گھڑ میں اوپی ایس لاغو تھی اب اس کو ختم کر کے انپی ایس لائے جائے گا وہیں مد پردیس میں ابھی تک اوپی ایس لاغو نہیں کی گئی تھی کیونکہ وہاں پہ ابھی تک فیلحال بی جی بی سرکاری تھی ایسے میں دوستو وہاں پہ انپی ایس سے ہی کرمچاریوں کو سنتوز کرنا پڑے گا ایسے میں دوستو یہ بات اب صد ہو جاری ہے کہ کرمچاری کچھ بھی سچ میں اکھاڑ نہیں پائیں گے کرمچاری کتنا بھی اندولن کر لیں کتنا بھی کچھ بھی کر لیں لیکن اب اوپی ایس اب کرمچاریوں کو انپی ایس سے ہی سنتوز کرنا پڑے گا